بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر کیا نئی چیز بناتا ہے فیزیکل پراپٹیز ہوتی ہے اس کی ظاہری جو خصوصیات ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کا رنگ ہے کلر ہے اس کی سختی اس کی نرمی یہ چیزیں فیزیکل پراپٹیز مات کیمیکل پراپٹیز کا مطلب ہے اس کا ریلیشنشپ with other substances کہ دوسری میٹلز کے ساتھ یا نان میٹلز کے ساتھ یا دوسرے کمپاؤنڈ کے ساتھ مل کر وہ نئی چیزیں کیا بناتا ہے this is called chemical reactivityز یا اس کی کیمیکل پراپٹیز آپ کی جو بک میں دیگئے یہ سب سے پہلی جو میٹل کی کیمیکل پراپٹی ہے وہ کہتا ہے they easily lose electron یہ electron بڑی آسانی سے اپنا lose کر دیتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کو octate complete کرنے کے لئے مثال کے طور پر اگر میں sodium metal کی example لوں یہ sodium ہے ہمارے پاس اس کے پہلے شیل میں دو elektron دوسرے میں 8 1,2,3,4,5,6,7,8 اور اس کے valence cell میں ایک elektron اب اس sodium metal کو سات elektron کوئی نہیں دے گا اپنا octate complete کرنے کے لئے کوئی بھی اس کو سات elektron نہیں دیتا اب اس کو خواہش ہے کہ میں stable ہو جاؤں stability کا level کیا ہے کہ میرے valence cell میں آٹھ elektron ہو جائیں سات اس کو کوئی دیتا نہیں ہے پھر یہ کہہ کرتا ہے اپنا ایک elektron lose کر دیتا ہے آسانی سے lose کر دیتا ہے یعنی بغیر کسی چارٹ کے جب یہ elektron lose کرے گا سپوز اس آخری شیل کا یہ elektron اس نے کسی کو دے دیا جب elektron ہی نہ رہا تو پھر شیل بھی ختم اور جب گھر والے گھر میں نہیں رہیں گے تو گھر کہاں رہے گا تو یہ جب elektron چلا گیا تو یہ اس کا شیل بھی چلا گیا اب دیکھیں وہی sodium جو ہے اس کے valence cell میں کتنا elektron ہو گئے آٹھ یعنی اس کا octate complete ہو گیا یہ بڑا stable ہو گیا تو اس کو ہم پھر یوں لکھتے ہیں کہ جی sodium ہے جیسے یہ اپنی بڑی آسانی سے easily کا مطلب سمجھ گئے ہیں نا کہ اس نے اپنی پسند کے لیے کیا ہے یعنی اس نے اپنا octate complete کرنے کے لیے ایسا کیا ہے تو یہ جب elektron lose کرتا ہے اس کے پر positive charge آ جاتا ہے اور lose کیے ہوئے elektron کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اچھا مومن ایک اور بڑا concept ہے کہ جی mathematics میں ہم چیز جب کوئی جمع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں add ہو گیا یہاں ہم chemistry میں کہہ رہے ہوتے ہیں elektron remove ہو گیا نکل گیا minus ہو گیا لیکن یہاں پلس کر رہے ہوتے ہیں اس پلس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس میں add ہو رہا ہے یہاں صرف بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ remove ہوا ہے یہ وہ mathematics والی addition نہیں ہے آپ نے سمجھنا یوں کہہ لیں ہم اس اس آئین سے اس کو تھوڑا سا differentiate کرنے کے لیے ایسا لکھتے ہیں تو بعض اوقات میں نے دیکھا بچے یہاں کر گئے تھے minus one electron لکھتے تھے minus نہیں لکھنا لکھنا پلس ہی ہے لیکن whole remove رہا ہوتا ہے یہاں mathematics والا concept نہیں ہے تو یہ جب اس نے electron آسانی سے lose کیا تو کون سائن بن گیا positive iron positive iron کیوں بنتا ہے میرا یہ سوال ہے جی شہزار proton زیادہ ہو جاتا ہے دیکھیں جی مثال کے طور پر یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب electron lose کرتے ہیں تو positive charge کیوں ہوتا ہے electron gain کرتے ہیں تو negative charge کیوں ہوتا ہے دیکھیں یہ sodium metal ہے ہمارے پاس sodium کا atomic number 11 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ sodium کے پاس 11 جو ہیں proton ہے protons کتنے ہیں جی 11 اور electron کتنے ہیں جی وہ بھی 11 proton کے اوپر positive charge ہوتا ہے electron کے اوپر negative charge ہوتا ہے اگر ہم net result دیکھیں اس کا اس کو minus کریں تو zero مطلب کوئی charge نہیں لیکن جب یہ electron lose کر دیتا ہے اب دیکھیں گا proton کتنے ہیں وہ وہی 11 ہی رہیں گے ان کے اوپر positive charge ہے electron ایک کم ہو گیا پہلے 11 تھے کم ہو گئے اب کتنے ہو گئے 10 ہو گئے تو charge electron کے اوپر کونسا ہوتا ہے negative اب اس کو mathematicalی solve کر کے دیکھیں plus minus minus 11 میں سے 10 گئے ایک بچ گیا mathematics کا اصول ہے sine اس value کا آئے گا جو بڑی ہوگی یہاں 11 بڑا ہے یا 10 11 تو 11 کے ساتھ کیا sign ہے تو یہ plus ہے اس طرح یہ اس وجہ سے اس کے اوپر یہ plus charge آتا ہے ایک reason یہ اصل میں کیونکہ positive charge اتنے ہی رہ جاتے ہیں negative electron ایک کم ہو جاتا ہے اچھا وہاں non metal میں کیا ہوتا ہے جب electron add ہوتا ہے negative charge آ جاتا ہے reason یہ ہوتی ہے proton تو وہی fix رہتے ہیں ایک نیا electron نیا electron کا مطلب جب ایک نیا negative charge تو وہاں ایک negative charge بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ anion کہلاتے ہیں چلے next idea ہمارے پاس they radially react with oxygen oxygen کے ساتھ فوری طور پر react کر کے کیا بنا دیتے ہیں to farm basic oxide basic oxide بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر یہ calcium ہے یہ oxygen کے ساتھ react کر کے کیا بنا دے گا جی calcium oxide sodium metal ہے oxygen کے ساتھ react کر کے sodium oxide بنا دے گا and copper جو ہے copper کے ساتھ جو ہے جس طرح copper expose ہمارے پاس وہ oxygen کے ساتھ react کر کے کیا بنا دے گا جی copper oxide coo تو یہ oxygen کے ساتھ react جب بھی کریں گے کیا بنا دیں گے oxide اور وہ oxide کون سے ہوں گے basic oxide تیسرے نمبر پہ ہے جی they usually farm i need a compound with non metal یعنی جو metals ہیں جب non metal کے ساتھ react کریں گے جو compound بنائیں گے وہ compound کون سے ہوں گے ionic ionic compound کیوں گے because ان میں ionic bond بنتا ہے ionic bond کیا سے بنتا ہے by losing electron by complete transfer of electron sodium chapter number 4 میں ہم نے دیکھا تھا sodium نے electron lose کیا chlorine نے ایک electron gain کیا تو دونوں کے درمیان میں force of attraction پیدا ہوئی جس کے وجہ سے compound بنا اور وہ ionic compound ہم دیکھتے ہیں جی کس طرح مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ metal ہے sodium ion لے لیں اور یہ جو ہے ہمارے پاس non metal ہے اس کا ہم chloride لے لیتے ہیں کہ جب کیا کہہ رہا جی کہ metals جب non metal کے ساتھ react کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس کیا جی metal ہے یہ کہا جی non metal ہے جب یہ اس کے ساتھ react کرے گا تو کیا بناتے ہیں جی NaCl یہ کیا چیز ہے یہ ionic compound ہے یہ کونسا compound ہے یہ ہی تو اس نے کہا ہے کہ they usually farm ionic compound یہ ionic compound بنائیں گے کب with non metal اب کلورین کیا ہے non metal sodium خود کیا ہے metal تو دونوں آپ سے ملکے کیا بنا دیتے ہیں NaCl ionic compound کیوں بنا کیونکہ sodium نے complete electron transfer کر دیا کس کو کلورین کو کلورین نے وہ لے لیا سوڈیم کے lose کرنے سے اس کے اوپر کونسا charge آ گیا positive کلورین کے وہ electron لینے سے کونسا charge آ گیا negative positive negative میں کیا پیدا ہوئی attraction اس کی وجہ سے کیا بن گیا NaCl یعنی sodium chloride fourth chemical property جو بک میں دی گئی ہے they have metallic bonding ہم نے different bonding پڑی تھی یہ metals کی بات ہو رہی ہے کہ جب metal کا ایک ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ جس force سے جڑا ہوتا ہے وہ metallic bonding ہوتی وہ جو ہم نے وہاں پڑی تھی due to free of electron free electron کی وجہ سے ایک جو ہے metal کا ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ جو bounded ہوتا ہے جڑا ہوتا ہے جس force کے ساتھ جس قوت کے ساتھ جس طاقت کے ساتھ وہ والی ہوتی ہے metallic bonding تو یہ تھی جی آپ کی chemical properties of metals